یہ اتنی نفرت کیوں ہے ہماری انڈیا سے انڈیا سے ہماری کیا یہ نفرت یہ نفرت کریئٹ کی گئی ہے ہمارے پہلے اتنا نہیں تھا برسگیر پہلے ایک تھا یہاں موقف ہمارے سامنے آیا ہے کہ علی خان صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم انڈیا بھیج دیں برزگیر کو ہمیں ایک کردے دوبارہ سے اور عمران خان کے ہاتھ میں پورے کے پورے برزگیر کی حکومت کو سما دیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں ایسا ہوں تو ہمیں کمنٹس میں بتائی گا السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میسپان بشرا گلفام آپ دیکھ رہے ہیں دی پبلک ریاکشن شو اور اب میں نے جوائن کر لیا ہے پبلک ریاکشن شو کو اور اب آپ ویکلی میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آج جو ٹاپک لے کر آئی ہوں بڑا ہی مزیدار سار ٹاپک ہے ٹاپک ہے کہ ہماری نوجوان نسل پاکستان کی یوت پاکستان اور انڈیا کے متعلق کیا سوچتی ہے انڈیا کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے انڈیا کو کتنا جانتی ہے انڈینز کو کتنا جانتی ہے اور اس کے علاوہ آج ہم موجود ہیں پنجاب انیورسٹی کے ماس کام ڈپارٹمنٹ میں تو یہاں پر بہت سارے جو ہیں جنرلس جنم لیتے ہیں تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ انڈین میڈیا کو یہاں کے بچے یہاں کے نوجوان کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے مزے مزیدار سے سوال ہوں گے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بیل آئیکن کو پریس کیجئے سبسکرائب کا بٹن دبائیے تاکہ آپ باخبریں یہ ہماری آنے والی باقی تمام ویڈیو سے اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی جانب انڈیا کی بات کی جائے انڈیا ہے ایک بہت اچھا کنٹری ہے ہمارا نیبر ہے نیبر ہے اچھا میں نے جب انڈیا لفظ بولا تو آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے جو جسے کہتے ہیں نا بے ساختہ ایک چیز مائنڈ میں آنا ایک امیج کی ریئٹ ہونا وہ کیا تھا جو ایک بیسک امیج ہے وہ رائیول ریک ہے یعنی کہ ایک جو رائیول جسے ہم کہتے ہیں کمپیٹیٹر انڈیا کا ورڈ سنتے ساتھ ہمارے مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم کرکٹ سے لے کے کسی بھی چیز میں ایون پولیٹکس میں تو ہماری ایک ریول ری ہے انڈیا کے ساتھ کیوں آئیں گے یہ اس لیے کیونکہ ہم انڈین لوگ ہیں اور جو پاکستانی لوگ ہیں سب کانٹیننٹ میں ایک ساتھ رہے ہیں اس کے بعد جب یہ سیپرٹ ہو گئے تو ان کی بہت ساری چیزیں کومن ہیں بہت ساری ایسی ٹھنگز ہیں جو یہ شیئر کرتے تھے اور جب یہ سیپرٹ ہو گئے تو ان کے درمیان میں جو کمپیڈیشن ہے وہ برقرار رہا اسی طرح سے اس طرح سے اب بھی ہم کرکٹ میچ کے لگا لیں تو پاکستان انڈیا کا جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو تمام ٹکٹے وقت سے پہلے ہی فروکت ہو جاتی ہیں آج ہم انڈیا کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے مجھے بتانے کہ جب میں نے لفظ بولا انڈیا تو آپ کے مائنڈ میں کیا آیا ہم انڈیا کی ہیروینی آئی ہے میرے مائن میں تو انڈیا کی ہیروین ہے کون کون سی آئی بہت ساری ہیں کوئی ایک دو ہوتی تو پھر آپ کو دھاتے بہت ساری ہیں یعنی آپ دل پھیک ہیں ہاں جی کسی میں بھی دل پھینک دیتے ہیں نہیں یہ بات تو نہیں کہہ سکتے ہیروینوں پہ دل پھینک جی جی تو کس کس ہیروین پہ آج تک آپ کا دل آئے ان کی شادی ہوئی گئی کتنا کیف تھی میں چاہتا تھا کہ اس کی سلمان خان کے ساتھ شادی ہوں کہا کہ خان آپ کا چلیں آپ سے ہو نہیں سکتی خان ایک ساتھ کوئی اور ہی کر لیں لیکن اس کی بھی شادی ہوگی پھر اس کے بعد مجھے اور جا کلین اچھی لگتی ہے وہ کماری ہے لیکن ہماری پہنچ سے دور ہے انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ انڈیا کے بارے میں یہی ہے کہ ایک تو وہ ہمارے ساتھ انڈیپیڈنٹ شٹیٹ بنا ہے اور اگر ہم انیلائز کریں آفٹر سو منی یئرز تو ان کی کارکردگی ان کی اکانومی اور ان کا جو ایک سٹینڈ ہے انٹرنیشنل وہ ہم سے کافی بہتر ہے آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کنٹریز کے جتنے بھی فورمز ہیں وہ ایپل لے لیں وہ مایکروسوفٹ لے لیں وہ گوگل لے لیں وہ سارے انڈیا میں اگزسٹ کرتے ہیں تو اگر ہم ٹیک کی بات کریں آئی ٹی کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ فری لانسرز اگر اس وقت کوئی پروائیڈ کر رہا ہے تو وہ انڈیا ہے آپ ذرہ اپنی ڈیپ تھنکنگ میں جائیں اور ذرہ گہرائیوں میں جا کے بتائیں کہ جب میں نے انڈیا کا لفظ بولا تو آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے کیا آیا بولی ووڈ بولی ووڈ ہوں فیلمن ٹی وی کر رہے ہیں فیلمن ٹی وی کر رہا تب ہی بولی ووڈ مائنڈ میں فورن پاپ اپ اچھا سر مجھے بتائیں کہ وہاں کے کون سے ایسے ایکٹر ایکٹریس ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے شاروک میرا فیوریٹ تھا اکشے کمار بھی اچھا لگتا ہے ریسنٹلی سشان سنگھ راجپوت کے جو دیتھ ہوئی ہے جس کی وہ فیوریٹ تھا میرا سر وہ کہ ہم جیسے ہیں بلکل سیم کلچر ہے سیم لینگویج ہے اس لیے میرا ملک کیوں ہوئے ملک مذہب کی بنیاد پر ہم ملک کر دیا گیا مطلب ایسے تو ہم کٹھے رہتے تھے پہلے شروع سے دیکھا گیا آزادی سے پہلے جب انگریز نہیں تھا آیا انڈیا پر تو پاکستان میں پاکستان میں جو لوگ ہیں مطلب مسلمان اور ہندو کٹھے رہتے تھے انہوں کو آج بھی آپ دیکھیں کہ ہماری شادیوں میں جو رسم و رواج ہیں وہ سارے انہی کے ہیں تو ہمارے بھی کئی ان کے پاس اس طرح کٹھے رہتے تھے لیکن مذہب کی بنیاد پر پھر ادلادہ کر دی تو اگر آپ کو بات کی جائے بولی ووڈ لولی وڈ اور ہولی وڈ کی تو آپ کس کو پریفر کریں گے میں مجھے ویسے بولی وڈ زیادہ اچھی لگتی ہے حالانکہ زیادہ لوگ ہولی وڈ کو پریفر کرتے ہیں مگر مجھے زیادہ بولی وڈ اچھی لگتی ہے کیوں کیونکہ آپ کو انڈیا پسند ہے انڈیا ہاں انڈیا مجھے انڈیا سے ہے ہمدردی کیونکہ میرے باپ دادا بھی ادھر سے ہیں ہم فیروز پوریے آرائیں ہیں تو ادھر سے مارے باپ دادا نے ادھر ہجرت کی تو اسی وجہ سے ہماری ہمیں دردی ہے میں نے جب انڈیا کا نام لیا تو آپ کے مائنڈ میں جو سب سے پہلا ایک ورڈ آیا جو ایک سب سے پہلا امیج بنا وہ کیا تھا سب سے پہلا امیج تو کلچری بنا ثقافت مطلب جو ہے انڈیا اور پاکستان کی سیم ہی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم ایشیا کے اور بھی مالک کی بات کریں تو بنگلہ دیش اور پاکستان اور انڈیا ان کی روایت اور ثقافت بلکل سے ملتی جلتی ہے تو اسی وجہ سے انڈیا کے ساتھ ہم دردی ہے اور اس کے علاوہ میں میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جب بھی ملک کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو حالانکہ آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں مگر پھر بھی آپس میں میچ کے بعد آپس میں ملک باتیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھ کر بہت اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو اگر موقع دیا جائے ایک طرف انڈیا لڑکی ہو اور ایک طرف بنگلہ دیشی لڑکی ہو تو آپ کس سے شادی کرنا چاہیں گے پاکستان ہی نہیں ہے بیچ میں اگر جو ہم چھوڑو سے دیکھتے آ رہے ہیں تو میں تو انڈیا کو پریفر کروں گا ہمارے شویب ملک صاحب ہیں اور اس کے بعد ہمارے محسن حسن خان صاحب ہیں اس کے بعد ہمارے رسینلی حسن علی صاحب ہیں تو آپ کو دیکھنے پھر میں بھی تو انڈیا بھی پریفر کروں گا انڈیا کو پریفر کریں گے کیوں آپ کو لگ رہے ہیں انڈیا کی لڑکیاں زیادہ گھریلو ہوتی ہیں یہ تو جب شادی کر کے پھر ہی پتہ چلے گا کیسے ہوتی ہیں چلے ہم اس پر ریویوز کا انتظار کریں گے کہ جس جس نے انڈیا کی لڑکیوں سے شادی کیا وہ اپنے ریویوز شیئر کریں اگر کوئی دیکھنے والی ویور ہیں جنہوں نے شادی کیا وہ بھی اپنا ریویو ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ہم نے بات کی کہ ہم پہلے سب کانٹینینٹ میں کٹھے رہتے تھے تو کیا آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ جب تک ساتھ رہتے ہیں تو اتنے جھگڑے ہوتے ہیں لیکن الگ اوکے الگ بھی نہیں رہا جاتا تو وہ کہتے ہیں نا کہنا مجھے بھائی نہیں کہانے بھی نہ چاہنی تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ہم بلکل کہہ سکتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم یہ ایک بڑا ہی جو انٹرسٹنگ چیز ہے جب وہ چچا اور یعنی کہ آپ کے ابو فور ایک زیمپل آپ کے چچاں وہ سارے ہی کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی جب بیویاں آپس میں کشمکش کرتی ہیں اور لڑائیاں ڈالتی ہیں ٹھیک ہے اور جب وہ صلاح صفائی ہوتے ایک بڑا اچھا انوارمنٹ ہوتا ہے تو آپ برے سگیر میں کون کس کو بیویاں کہنا چاہیں گے جنہوں نے آنکھے لڑائی ڈالی برے سگیر میں میرا خیال ہے برے سگیر سے باہر ہے بیویاں جس طرح سے یو ایس اے رشیہ ہے یہ لوگ جو ویسٹن کنٹریز ہیں یہ ہمارے درمیان میں زیادہ کانسپرینسز کریئٹ کرتے ہیں لڑائیاں ڈالواتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں انڈیا کے آپ کو موقع ملے کہ آپ انڈیا جائیں تو آپ کیا انڈیا جائیں گے جی میں ضرور بھی کون سا کھانا ہے جو آپ ٹیسٹ کرنا جائیں گے میں ان کے بھی بہت سارے کھانے ہیں بریانی ہیں وہاں پہ ڈلی کی بریانی بہت اچھی ہوتی ہے اور گول کپے وہاں پہ بڑے گوزست ملتے ہیں اور ان کے بھی فوڈ ہماری طرح ہی ہیں تو وہاں کے میں فوڈ ضرور ٹیسٹ کرنا چاہوں گا ٹھیک ہو گیا اچھا گول کپ کے بارے میں میں نے بھی بڑا سنیا ہے وہ بڑے ٹیمٹنگ سے کر کے دیتے ہیں تو بڑا ایک اچھا لگتا ہے وہی پریزنٹیشن ان کی بڑی زب کمال ہوتی ہے اچھا سر اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بتائیں کہ انڈیا آپ کے بعد دو آپشن دے رہی ہوں کہ یا تو آپ جو ہیں وہ انڈیا لڑکی ہے ایک طرف اور ایک طرف بنگلہ دیشی لڑکی ہے تو آپ کس سے شادی کریں گے میں انڈیا لڑکی سے کروں گے بڑی پسند ہے مجھے لگتا بلکل اسی طرح ہے خوصورت وہ بھی پاکستانی نگیسے آپ کی طرح ہی بہت شکریہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت ہمارے سے بہتر کنڈیشن میں ہے ایون دو کہ ہم ساتھ ازاد ہوں ہیں ٹھیک ہو گیا سر اچھا جب میں نے انڈیا کا نام لیا تھا تو آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے کیا ایمیج بیلڈ ہوا تھا ایک ساختہ جو ہمیں ایک چیز آتی ہے نا مائنڈ میں وہ کیا تھا کشمیر 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 کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کشمیر کے حوالے سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جو ریڈ کلیف نے زیادی کی دورنگ دو میپ اب کافی ٹائم گزر گیا اور میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے تھو اور میٹنگز کے تھو ہمیں جو ہے وہ ایشو کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کیونکہ کشمیر ہمارا ایک ایسا ایسٹ ہے جس کے بغیر ہم بلکل انکمپلیٹ ہیں تو وہ ہماری ایک ایسی جگہ ہے جس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ جلدی ازاد کروانا چاہیے کیونکہ آپ وہاں پہ اگر ریفرینڈپ بھی کروا کے دیکھیں گے تو لوگ پاکستان میں آنا چاہیں گے یا بہت ایسے لوگ ہیں جو بلکل کسی سٹیٹ کے اندر نہیں گینا چاہیں گے تو آپ انڈیا جانا چاہیں گے جی میں بلکل جاؤں گا وزٹ کرنے نہیں وہاں رہنا ہے جا کے پھر پاکستان واپس نہیں آنا نہیں اپنی سٹیٹ کو تو کوئی نہیں نہیں چھوڑ سکتا وہ تو ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے ایک زمین آپ کی ماں ہوتی ہے تو ماں کو تو کوئی نہیں چھوڑ ان کا کلچر دیکھنے کو بڑا دل کرتا ہے جیسے یہاں پہ اکثر آپ لہور کے اندرون والی سائٹ پہ جاؤنا تو آپ کو دلی گیٹ نظر آتا ہے تو آپ کے ایک وائب آتا ہے کہ دلی گیٹ یہاں پہ ہے تو اتنی وائب دے رہا تو سوچو کہ آپ ایکچوال دلی میں پہنچے ہو تو کیسی فیلنگ آئے گی تو یہ والا سین ہے سلیبریٹی والا وہ انسپریریشن نہیں ہے مطبب سلیبریٹی کوئی بھی نہیں ہے پرسنیلیٹی کوئی بھی نہیں ہے مطبب سلیبریٹی کوئی بھی نہیں ہے تو کون کونسے ایریاں ہیں جن کو آپ ایکسپلور کرنا چاہیں گے وہاں پہ مجھے تاج محل دیکھنے کا بڑا شوق ہے اور اس کے علاوہ دلی کی جیسے سڑکیں یہاں پہ الہور کی ہیں میرا دل کرتا ہے کہ دلی کی ایک ایک سڑک آپ کو پتا ہونے چاہیے جیسے دلی چھے ہو گیا وہاں پہ چاندنی چوک کر کے ایک چوک آپ نے کافی ویل نون نام ہے تو وہ وائب لینے کو دل کرتا ہے اب رمضان میں جیسے یہاں پہ ایک محول بنا ہوتا ہے فیسٹیو محول آپ کو پتا ہے کہ تمام لوگ شام کے ٹائم سموسے پکوڑے نکا رہے ہوتے ہیں مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ انڈیا میں بھی ایسا انوائرمنٹ ہے لیکن وہ ہماری نظر سے چھپا ہویا بلکل ایسی اچھا سر آپ نے فیسٹیول کی بات کی تو انڈیا کا کونس ایسا فیسٹیول ہے جو آپ کو بہت پسند ہے پاکستان میں بھی ایسا شروع ہو گئی ہے ابھی آپ کو کبھی موقع ملے کہ آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے اور آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ دونوں کنٹریز کو دوبارے جو ہیں ایک پچ پہ لے ہیں تو پھر آپ دوبارہ برے زگیر بنانا چاہیں گے میں چاہوں گا کہ ہونا چاہیے بورڈر کھل جائیں گے اور آنا جانا لگا رہے ایک جیسے یا کلچر پہ انڈیا گئے ہیں آپ انڈیا جانے کا شوق رکھتے ہیں جی شوق رکھتا ہوں کونسی جگہ ہیں جو وزٹ کرنا چاہیں گے آپ انڈیا میں ایک تو یہ کو تاج محل ہے تو باقی ہے باقی جو شہر گاؤں جس طرح ہمارے اسی طرح جو ہمارے باوجدار جہاں سے ہیں ان سے پوچھ گے کہ یار تو سی کی تھرینے سے پھر ادھر جا رکھے میں ہی ہوتھے جام صحیح ہو گیا آپ نے کہا آپ کو فلم ان ٹی وی کا بڑا شوق ہے تو اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ نے ایک فلم بنانی ہے اور اس میں انڈیا ہیروین کاسٹ کرنی ہے تو آپ کس کو کاسٹ کریں گے انڈیا ہیروین مجھے مہدوری ڈکشت صحیح لگتی ہے وہ میری فیوریٹ ہے آپ ابھی بھی انہیں ہیروین لیں گے ابھی نہیں ابھی آئی تنک آلیا بٹ صحیح رہی آلیا بٹ کو آپ ہیروین لیں گے ماں کس کو بنائیں گے ماں ماں زرین خان کو بنا دیں گے زرین خان اور ہیرو ہیرو میرا آمیر خان فیوریٹ ہے آمیر خان ابھی بھی ابھی بھی اور آپ ویلن کس کو بنائیں گے ہاں کالین بھئیہ اوپ مرزا بر اوکے اوکے اچھا وہاں کے جنرلسٹ جو ہیں ہم نے دیکھا ہے وہاں کے جو پروگرامز ہوتے ہیں انڈیا کے وہ بڑے جسے کہتے ہیں اگزیجریشن کرتے ہیں باتوں میں اور ایسا مسالہ لگا کے وہ باتوں کو پیش کرتے ہیں تو ان کی جو ایک میڈیا جسے کہتے ہیں پالیسی ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے میرے خیال میں جو انڈیا میڈیا ہے وہ ایک پورا فائر بومب ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ اس طرح سے فائر بومب بنا بنا کے مارتے ہیں اپنی عوام پر ٹھیک ہے اور پھر عوام اس سے ہیٹ اپ ہوتی ہے اور ان کے جو جذبات ہیں وہ بھڑکتے ہیں اور انڈیا پالیٹکس کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ عوام کو اٹھا کے رکھیں تاکہ وہ پاکستان کے اگینسٹ رہیں اس سے ان کی پالیٹکس کو بھی فائدہ ہے ان کی میڈیا کو بھی فائدہ ہے ان کی بہت زیادہ ویورشپ ملتی ہے جب ہیٹڈ والا ایلیمنٹ آتا ہے ان کی عوام کے اندر خاص کر اور ان کے ویورز میں اور وہ یہی تو چاہتے ہیں اگر آپ کو انڈیا اور پاکستان کی دوستی کرانے کا موقع ملا جائے اور موقع کچھ اس طرح کہو کہ آپ نے انڈیا ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے شادی کر کے آپ نے ہماری دوستی کروانی تو آپ کر لیں گے میرا خیال ہے اگر انڈیا لڑکی اچھی ہو تو ایسے بہت سارے پاکستانی جو انڈیا لڑکیوں سے شادی کر چکے شایب ملک ہو گیا حسن علی نے ابھی ریسنٹ لکھی ہے تو اگر انڈیا لڑکی اچھی ہے اور میں مسلم ہوں اگر وہ بھی مسلم ہوگی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں کے رشتے بھی تو مضبوط ہو رہے اچھا انڈیا کا کون سا کانٹینٹ کی ریٹر ہے جو آپ کو بڑا پسند ہے مجھے ایک کیری مناٹی اچھا لگتا ہے وہ روست اچھا کرتا ہے باقی پرانکس تار ان کے اچھے ہیں تو پرانکس میں لائک کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا سر اگر آپ کو محکہ ملے انڈیا جانے گا تو وہاں کی کونسے ایریاز ہیں جن کو آپ وزٹ کرنا چاہیں گے مطبع آپ بڑی رکھتے ہیں ایک شوق رکھتے ہیں میں نیو دلی جاؤں گا آگرہ جاؤں گا تاج مہر لازمی دیکھوں گا سر آپ کا روز ہے سر آپ کھانے میں کیا کھانا چاہیں گے وہاں پر میں وہاں کی پاؤ بھا جی اور وہاں کا جو مشروع بات ہیں جو بہت پیمیس ہیں بس وہ لینا چاہوں گا پانی پوری نہیں کھانا چاہیں گے لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے مجھے بھی بڑا پسند ہے میرا بھی روز ہے میرے موہے پانی آ رہا ہے پانی پوری بس آپ نے پوچھا ہے تو میں نے بتا دیا پانی پوری نہیں کھانا چاہیں گے نہیں وہ اتنا پسند نہیں ہے چلیں یہ بھی اچھے اچھے سر اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ نے ایک طرف انڈین لڑکی اور ایک طرف بنگلہ دیشی لڑکی اور آپ نے ان میں سے کسی ایک سے شادی کرنی ہے اور شادی کر کے آپ دوستی کروا سکتے ہیں اگر آپ انڈیا کے ساتھ کریں گے تو انڈیا کے ساتھ دوستی ہو جائے گی بنگلہ دیشی ساتھ کریں گے وہ اس وجہ سے کہ انڈیا کے ساتھ وہ ہماری ٹریڈ ہونی چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے زیادہ قریب ہمارے ساتھ جو ملک ہے وہ انڈیا ہے ہمارے پاس جو کراپ آتی ہے جو ویٹ آتا ہے جو فروٹ آتا ہے وہ سیکنڈ اینڈ یوزر ہوتا ہے یہ انڈیا ساتھ آپ وہاں سے ٹریڈ کر کے اپنی کنٹری ملے ہیں تو اگر مجھے موقع ملے انڈیا کے ساتھ تعلقات دنانے کا تو میں سب سے پہلے ان کے ساتھ ٹریڈ کروں گا شادی گھر کی آف کورس تاکہ میری سٹیٹ کو فائدہ ہو ٹھیک ہو گیا سر اچھے سر ایڈ ڈی ڈی ڈ آپ انڈیا کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں انڈیا کے لیے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ازاد وہاں پہ بھی مسلمز رہتے ہیں پاکستانی ایسے ہیں جو وہاں جا کے رہ رہے ہیں تو آپ ان کا خیال کریں جیسے ہم اپنی منوریٹیز کا خیال کرتے ہیں سر لاسٹ میں آپ انڈیا کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے انڈیا کے لوگوں کا میرا یہی پیغام ہے کہ میں نے ایک دو انڈین سے بات کر کے دیکھے ہیں تو ان کو اکثر ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اکثر ڈب بٹی بوردھلے کالی کا آرہا ہے وہ والا سین نہیں ہے ہمارا ہمارا بہت ریل سین ہے جیسے آپ نورمل لیتے ہیں ہمارا بہت رہے ہیں بلکل ہے جو میڈیا ہمیں دکھاتی ہمارا بہت رہے ہیں ہم بلکل نورمل ہیں جیسے آپ ویسے ہم ہیں تو ہمیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں سر میں آپ سے لاست سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ انڈیا کو کتنا جانتے ہیں تو آپ نے مجھے بتانے ہیں کہ انڈیا کا جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے وہ کون ہے انڈیا کا جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے وہ نارندر موڈی ہے نارندر موڈی جی پریزیڈنٹ ہے جی پکا ہے آپ پکا ہے آئی شور ہاں سوالے آپ تمام دیکھنے والے نے بھی بتانے ہیں کہ پریزیڈنٹ کون ہے اور پرائم منسٹر کون ہے لاسٹ میں سر انڈیا کے لیے آپ کو یہ میسیج دینا چاہیں گے میں غلط ہو گیا انڈیا کے لیے میرا میسیج جائی ہے کہ آپ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں اور ہماری طرح کے لوگ ہیں تو ہم آپس میں اگر ہیٹڈ کے ایلیمنٹ کو ختم کر دیں تو ہم ملجل کر رہ سکتے ہیں اور اپنی دشمنی کو ختم کر سکتے ہیں اور یہ ہم دونوں کنٹریز کے فلاح و بحبود کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ تو مجھے نہیں پتا کیونکہ انڈیا کی ٹیم کو میں اتنا لائک نہیں کرتا میں پاکستان کی ٹیم کو لائک کرتا ہوں اور ہم تو ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا ہارے ہم سے تو مجھے محسن یہ اتنی نفرت کیوں ہے ہماری انڈیا سے انڈیا سے ہماری کیا یہ نفرت یہ نفرت کریٹ کی گئی ہے ہمارے پہلے اتنا نہیں تھا برسگیر پہلے ایک تھا تب محبت سے لوگ رہتے تھے یہ ہماری لیڈرشپ ہے اس میں کچھ ایسے لوگ آئے جو جنہوں نے نفرت پھیلا دی اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نفرت پھیلائی گئی ہے نفرت ہے نہیں بلکل بلکل نہیں ہے انڈیا کے لوگ بڑے اچھے ہیں اور کچھ انتشار پسند بھی ہیں لیکن کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جیسے کہ پاکستان میں بھی ہے تو ہر جگہ یہ ہوتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انتشار پھیلایا گیا یہ خود بخود کیسے انڈیا کے لوگوں کے لیے ایک پیاری سی لائن کہہ دے انڈیا کے لوگ بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں آپ انڈین کے لیے ایک میسیج دینا چاہیں گے میں انڈین کے لیے یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنی لیڈرشپ کو چینج کریں کوئی اچھی لیڈرشپ جیسے کہ عمران خان ہے عمران خان کو وہاں بھیج دیں جی جی بھیج دیں بلکل میں تو قدم برسگیر کو ایک کر دے اور عمران خان کو حکومت دے دیں صحیح ہوگی یہ دیکھیں ایک نیا موقف ہمارے سامنے آیا ہے کہ علی خان صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم انڈیا بھیج دیں برے زگیر کو ہمیں ایک کر دے دوبارہ سے اور عمران خان کے ہاتھ میں پورے کے پورے برے زگیر کی حکومت کو سما دیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں ایسا ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا تینکیو سو مچ لوگوں کے لیے میں میں ایسی یہ دینا چاہوں گا پچھلے دن ہمارے پاس ہزار کچھ انڈیا سے دوست آئے تھے سکھ ہمیں ملے ہیں بڑا اچھا لگا لیکن یہ جو مذہبی انتحاب سندی ہے نا وہاں پہ تھوڑا سا یہ کام نہیں ہونا چاہیے ہم ایک طرح کے لوگ انسان ایک طرح کے ہمارا کھانا پینا ایک طرح کا کلچر ایک طرح کے لڑائیاں کس بات کی ہیں ہمیں چاہیے کہ آئیں جائیں پیار محبت بڑھے ایک ہی جیسے لوگوں کیوں لڑکے کیا لے لینا ہم نے آج تک جنگیں لڑتے آئے ہیں سنتالیس یہ جو جنگ لڑی پینسٹ کی اس کے بعد کتر کی جنگ لڑی ہے تو کیا مل کے آگیا ہمیں جنگیں لڑکے امن ہونا چاہیے ہمارا بھی بندوقوں پر پیسہ نہ لگے ان کا بھی نہ لگے تو وہی پیسہ لوگوں کے اوپر لگے خوشحالی آئے تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا اچھے سر آپ سے میں آیاں پر ایک بڑے آسان سے سوال پوچھوں گی آج میں یہ جانوں گی کہ آپ انڈیا کو کتنا جانتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے مجھے پتانے کہ ابھی انڈیا کا پریزیڈنٹ جو پریزیڈنٹ ہے وہ کون ہے اس کا نہیں مجھے باتا پرائی منیسٹر کا مجھے پتا ہے پرائی منیسٹر کون مودی اچھے سر آپ جیس کے ساتھ یہ پتائیں کہ آپ انڈیا کے بارے میں کتنا جانتے ہیں سب سے پہلے ہم جو پتائیں ہمارے درمیان جو نفرت ہے اگر اس کو ختم کرنے کا آپ کو موقع دیا جائے گا آپ کس طرح سے اس کو ختم کریں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان نفرت وہ اسی طرح سے ہی ختم ہو سکتی ہے کہ مطلب ہمارے جو پولیٹیکل جو ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل مطلب ایشیوز ہیں ان کو ہم نے ریزولف کرنا ہے سب سے پہلے تو اور یہی سب سے پہلے ہوگا تو زیادہ مطلب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ بڑھ سکتے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کو اگر بہتر کر لیا جائے تو ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خاصے بہتر ہو سکتے ہیں آخر میں آپ انڈیا کے لوگوں کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ایڈیا کے لوگوں کے لئے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی جو میڈیا ہے نا میڈیا ان کا بہت پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے میڈیا ان کا یہی کہتا رہتا ہے کہ پاکستان صحیح نہیں ہے مطلب وہ لڑائی جگر ایک والا ملک ہے امن پسند نہیں ہے حالانکہ پاکستان میں آسٹریلین اور روسیم مالک کے بیلوگرز بغیر آتے ہیں تو وہ پاکستان کو بہت اچھا دکھاتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے تو اسی طرح انڈیا میڈیا پر ان کو دیان نہیں دینا چاہیے ان کے وام کو اسی طرح سے آمن قائم ہوگا اور آمن کی آشہ بڑے گی پریزیڈنٹ تو میرا خیال ہے کہ مجھا آئیڈیا نہیں ہے لیکن پرائیم منسٹر کا بتا ہے وہ تو دی ہے پرائیم منسٹر کا بتا ہے اچھا انڈیا کی اتنی پروبنس ہیں انڈیا کی 28 سٹیٹس ہیں یہاں پر آپ کا جواب ٹھیک ہے باقی یہ بھی سوال کا جواب نہیں دے پائے آپ تمام لوگ ہمیں لازمی بتائیں کہ انڈیا کا کرنٹ پریزیڈنٹ کون ہے آج آپ نے سنے پاکستان کی نوجوان کہ انڈیا کے بارے میں وہ کیا سوچتی ہے کسی کو تھی انڈین ہیروینز پسند تو کوئی وہاں پر جا کے پانی پوری کھانا چاہتا تھا تو کوئی وزٹ کرنا چاہتا تھا تاج محل آپ لوگوں کو انڈیا کی کیا سب سے اچھی بات لگتی ہے اور آپ کون سی جگہ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں کون سا پکوان انڈیا کا آپ کھانا چاہتے ہیں اور آپ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیجئے گا ویڈیو کیسی لگیا آپ کو اس کے بارے میں بھی لازمی بتائی گا اور پھر وہی بعد اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی باقی تمام ویڈیو سے بھی رہیں باخبر فیل وقت کے لیے اپنی میسپان بشرا گلفام کو دیجئے اجازت خدا حافظ